معصیت یہ عصا یہ عصی سے ہے اس کا مطلب لغزش بھی ہے برائی بھی ہے دشمنی بھی ہے اور علماء امت نے اس کی اسطلاحی تاریخ کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے ترک المأمورات وفعل المحذورات ہی المعصیت جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو اختیار کر لینا یہ اللہ حضر جلال کی نافرمانی بھی ہے اور معصیت بھی ہے یہاں رکھ کر قرآن مجید کی جو ایک فصاحت و بلادت ہے کہ قرآن مجید نے اللہ حضر جلال کی نافرمانی کے لیے نو سے دس الفاظ کا چناؤ کیا ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں سب سے پہلے انسان سے خطا ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے انسان جب زندگی گزارتے ہوئے اچانک سے اس کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے اور خیال اس طرح آئے کہ فوراں نکل جائے اس کو خاطرہ کہتے ہیں خطرہ بی بیلی بندہ مومن جس کو ایمانی طاقت اللہ نہ دی ہوتی ہے وہ فوراں خاطرہ کو جھٹک دیتا ہے لیکن جو اس کو جھٹکنے کی صراحیت نہیں رکھتے تو یہ غلط خیال دوبارہ سے عود کر کے آتا ہے تو یہ خاطرہ کی بجائے وس وسہ بن جگہ ہوتا ہے جس میں شیطان کا کچھ ہی سا اس میں شامل ہو جاتا ہے وساویس پہ کنٹرول کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں اور اگر نماز میں وسہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ من خنزت اور اگر عام زندگی میں کوئی وسہ تقدیر کے معاملے میں آ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ مومن اس کا بھی راستہ بند کرتا ہے لیکن اگر کوئی وسوسے کو بھی کنٹرول کرنا نہیں جانتا یہ خاطرہ جب وسہ بنا تو وسوسے کے بعد یہ انسان کے ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے موسیقا موسیقا